اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کریں پاکستان وہ تو سیدھا پاکستان جمہوری پاکستان رفائی پاکستان نہ کہ سیکیورٹی آج ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ ویل فیر سٹیٹ ہے یا سیکیورٹی سٹیٹ ہے جب یہ فیصلہ نہیں ہو سکے اس لیے ہم آج بھی ہماری قوم شاید کنفیوز ہے یا میڈیا کنفیوز ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قائدی آزم کی وہ افکار کہ جو جو انہوں نے پیس کی آزادی پر جسے انہوں نے کہا جو مندر میں جائے مندر میں جائے گرجے میں جائے جو مسجد میں ان کا کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی آج ہم آپس میں کس حد تک سے کو نون ٹالرنس کی جو پالیسی بھی ہمیں چل رہے ہیں اس لیے اس پاکستان کے خواب شاید نہیں تھا ہم سب کو ہم جو جو میڈیا میں لوگ ہماری جو نئی نسل ہیں جو نئی بچے ہیں انہیں کیا معلوم کہ نظریہ پاکستان کیا چیز ہے قائدی آزم کیا افکار ہے وہ اگر کوئی کوئی ہندووں کے دیوتا دیوتا اور باقی چیزیں جو ہمارے اس کلچر میں ہم نے خبروں میں بھی انٹرٹینڈ کرنا شروع کر دیا انڈینز فیلم انڈین گانے ساری چیزیں لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں نہ کریں اس لیے کہ لوگ پاکستان کو پساند یہ کرتے ہیں ہم نے کہا بابا یہ انٹرٹینمنٹ سو اس لیے قائدی آدم کا آج دن بنانے کیا جو انہوں نے کہا کہ ادرا گاندی کے کسے کیا اور وہ تو اچھی بات کی کہ جو ادرا گاندی کا معاملہ تھا جب لیڈی مانٹ بیٹن کی میڈم کا اور کچھ معاملہ تھا شاید جواللال نیرو کا وہ خطو کتابت کا جو معاملہ تھا کوئی ان کا بھی معاشقہ چل رہا تھا تو قائدی آزم کی پاس لے کے گئے یہ خط یا کوئی وہ معاملہ کہ یہ جواللال نیرو اور یہ ان کے معاملات ہیں کہ شاید چھاپیں گے اور وہ ان کا مخالف تھا اس وقت جو پرائیویسی کے بلیو کرتے ہوئے کسی کے پرسن میں نے کہا یہ چیز نہیں پبلیش ہونے چاہیے یہ کسی دون میں یا میرے اخبار میں تک ہے کہ ہم جواللال نیرو کو کریں اور دوسرا جو وہ پہلو کہ وہ کتنا یقین رکھتے تھے سچ پہ خبریت پہ لوگوں کا یہ حق ہے کہ جو بات ہو وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے کہ جو رائٹو انفرمیشن پہ جب فارٹی فائف فارٹی سکھ فارٹی فائف فارٹی فائف کے جب جو الیکشن ہاری الیکشن مسلم لیگ کی اکومت سرات میں جب ڈیزولو کی گئی تو یہ سینگ تھی جو ان کے ایڈیٹر تھے دان کے مسٹر بیگ عزیز بیگ عزیز بیگ یہ وجہ کرپشن کیا اور دان میں چپے گا اور لوگ کیا کہیں گے کہ اس لیے وہ چیز جو مسلم اخبار تھا مسلم لیگ کے خبر میں اخبار میں یہ چیز آئے گی تو بری تو قیدی آدم نے کہا نہیں بالکل یہ چھپنے چاہیے تاکہ ہماری کریڈیبلیٹی بھی بہت ہو اور لوگوں تک پہنچے تو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ آج خوشی کی بات ہے نیو پاکستان آج رائٹو انفرمیشن کا قانون جو پاکستان میں پجاب میں جو قانون آیا ہے اس ایکسلنٹ جو خیبر پختونخواہ میں جو فرس ٹائم پارلیمان کی اس حملی نے پاس کیا رائٹو انفرمیشن کا وہ بہت اچھا ہے جو مرکز میں چل رہا ہے اس میں خاصی تحفظات ہیں جب پاس ہوگا ہم نے بھی اپنی ریکمینڈیشن بھیجی اس لیے کہ جب پاکستان کی پارلیمان نے پاکستان کی حوام کوئی حق دیا کہ پریس شوڈ بی انڈیپینڈنٹ پریس شوڈ بی فری فلو آف انفرمیشن اور میں اس حوالے سے آج کی اس نشست کے حوالے سے بھی سیوٹی تھی کی اس پارلیمان کو اور اسلی پارلیمان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انڈیا کے کانسٹیوشن میں انہوں نے انٹرپیٹ کرتے ہوئے فریڈم آف سپیچ اور ایکسپیشن کو کھا کہ ہماری پارلیمان نے پاکستان کی حوام کو سیوٹی تھی میں یہ بنیادی حق دیا اور اسی پہ چلتے ہوئے پسلی پارلیمان نے جب آئین میں اٹھاری ترمیم میں آرٹیکل نائنٹین اے کا جو آضافہ کیا کہ اسی پہنٹ منٹلی آٹیکل نائنٹین نے پاکستان دے شکل نو پہنٹین راکننک نائنٹین انہوں نے پکستان نائنٹین انہوں نے پاکستان تھی شکل دیا رہا ہے کیا ٹھیلے دیا رہا ہے کس کو پائنٹ کے جا رہا ہے اس لیے لوگوں کا یہ حق ہے تو کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ امار ساتھ ڈیموکریسی آنٹ پہنچ سوٹی ہوگا ہے how the judiciary is working if the judiciary is independent and free if the press is independent and free yes we can say there is a democracy اس لئے میں جو آج خوشی ہے کہ آج ہمارے دونوں ادارے جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک وہ بات پجھا رہے ہیں اور ٹراسپرینسی جب یہ جو رائٹ لوگوں کو ملے گا لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کتنی سے یہ صافیوں کا آکھ نہیں ہے کہ وہ جا کے معلومات لیتے رہیں سرکار کے اندر کیا ہوتا ہے پاکستان شہری کا آکھ ہے جتنے زیادہ شہری لوگ پارٹسپیٹ کریں گے پوچھیں گے ہاں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو تھوڑی بہتی جو کرپشن ہے جو جو مس گورنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے لوگ انوال بھی ہوں گے ٹراسپرینسی بھی آئے گی اکاؤنٹیبلیٹی بھی آئے گی اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قائدی آزم کا یہ دن اور پاکستان جو 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 ایک نیا پاکستان جیسے دیکھنا ہے لیکھر کیوشی رہا پاکستان آج جرل مشہریف صاحب کی محسن صاحب ٹرائل جیسا بھی ہے یہ آج سے پانچ سال پہلے شاید ہم نہیں سوچ سکتے تھے کس طرح کا ہوگا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جو باتیں کہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے خوشی بلکل جو ریکمینڈیشن نے دی بہت اچھی ہیں ہم نے بہت سی یونسی کے ساتھ اپنے ایم آئی یوز کر کے بہت سی پروگرام مانسرہ یورسٹری ازارہ کراچی سے لے کے پیشاور میں پیجاب یورسٹری اسلامی ہم نے کیے بغیر ٹریس کونسل کے کوئی لنبا چڑھا بجر لگائے تاکہ ایک ڈیبیٹ ایک ڈسکیشن اس پہ انیشیئیٹ کی جائے اور آج جس میں کہتا ہے کہ میڈیا کا خود اپنے آپ سے مقالمہ کرنا چاہیے کہ وہ فرسٹ فیس جب انہوں نے جس طرح ایدنیز بختیار صاحب نے کہا کہ اخبار پر یہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی جو نئی نسل ہے وہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے یہ بھی کبھی ممکن تھا پھر انہوں نے کہا کہ خبریں ساتھ لے جائے کرتے تھے پھر یہ کتنی خوشی ہوا کرتے تھے ان کی چھے خبریں تھیں ایک دو خبریں پاس ہو جاتی تھیں جو ایک سرکار ملازم آگے پاس کرتا تھا بیٹھ کے یہ ماضی کی باتیں اب وہ پاکستان انشاءاللہ ہم دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے پریس کی آزادی پر لیکن وہ پریس نے خود وہ مرحلہ حبور کر لیا آزادی اور خود مختاری کا now it is a challenge now it is a time for the پاکستانی میڈیا پاکستانی پریس they should demonstrate yes we are the responsible میڈیا ہم ذمہ دار میڈیا ہیں ہم نے جہاں absolute آزادی کسی چیز کی نہیں ہوتی absolute آزادی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی تو پاکستان کے کابرین کو جو شباہ صحافت سے ہیں ہم یہ کہیں کہ اچھا وکیل کون سا ہوتا جی اچھا وکیل وہ ہوتا ہے who should cross examine اسے پتا ہے میں نے کیا question نہیں پوچھنے یہ نہیں کیا کیا سوال پوچھنے جرہ میں اچھا cross examine اس لیے تھا اچھا صحافی اچھا editor اچھا وہی ہے جسے خود پتا ہو ہم کہیں کہ کوئی پیمرا کے ڈنڈے کے ذریعے کوئی regulate کرنے کے ذریعے کوئی control کرنے کے ذریعے نو سا نو آج ہم بہت آگے چل جا چکے آپ تو لائیو ٹیلی کاس چیزیں عدالدوں سے اندر سے ہو رہی ہیں اس لیے کہ میڈیا کو اپنے اندر بیٹھ کے خود اپنے آپ سے ڈیبیٹ کرنا ہے خود اپنے آپ سے ڈیبیٹ کر کے مقالمہ کرنا ہے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ذمہ دار ہو کے تاکہ ملک کی معیشت پر بھی فرق نہ پڑے breaking news کا جو concept ہے اور باقی وہ بات جو ہے کہ safe media yes it is a commercial دور ہے دنیا انہوں نے اپنے اخبار بیچتے ہیں انہوں نے میڈیا چلانا ہے ہم کیسے کہہ دیں کہ ان کا corporate معاملہ وہ نہیں وہ پہلی چیز ہے باقی جو 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 ریکمنیشن تھی میں ان کو انڈوس کرتا ہوں وہ ڈائی پرسنٹ والی جو اشتیار کی وہ ان کی training کے لیے is excellent idea بلکہ میں اس سے تھوڑا سا اور کہوں گا کہ ڈائی پرسنٹس training سے پہلے جو ان کی pay وغیرہ عبیل جایا کرے ہر مینے میں جو ان کی معاملات ہے جس حالت میں جو ہمارے صحافی ازراد کام کرتے ہیں ایک طرح وہ safety اور security کے issues جس طرح وہ figures دے رہے تھے کہ پاکستان میں مشکل ہے کس کس لیے صحافی مارے جاتے ہیں اس لیے just to tell you کہ وہاں کیا ہو رہا ہے عوام کو بنیادی حق جو ہے اس کے لیے اس کی کوشش میں اپنے جان جو خوبے ڈال گیا اور جو 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 مجھے شاید بطور وکیل پہلے پتہ نہیں تھا کہ جو ان کے حالات و واقعات ہیں اوقات اکار ہیں جس term and condition ڈیلی ویجر بھی کبھی کوئی رائٹ ہوتا ہے یا بعض اوقات ان کے تو ایگریمنٹ تک نہیں ہوتے سب ون آزا سینئر ہے رپورٹر پھر لاہور آئی کو مجھے کہنے لگا تو مجھے کہ چار لائن لکھ کے دے دو اس نے کہا میں لکھ کے دوں گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا یہاں سے نکل جاؤں گا ہاں عمل دخل نہیں ہوتا نہ خبر کے چھاپنے میں خبر کے دینے کی حیطہ ہے تو وہ اور اس پہ بھی ہمارا ایدری صاحب the last code کی جو بات ہوئی there is lot of code cpne has its own code they framed in 80 a pns has pf uj کا آپ کا press console ka there are lot of code lot of code it is a question of implementation implementation supreme code جب وہ میڈیا کمیشن میں کر رہی تھی تو انہوں نے پہلے پیشی میں کہا کہ we will give the code of conduct i made a request to آسمان جانگیرین علی زفر کہ they should repelend press console and ask the judiciary this is not your prerogative نہ یہ سرکار کا کام ہے اور نہ کسی ادھارے کا اور نہ عدلیہ کے وہ اہلے کلم اور اہلے صحافت کو کہے کہ یہ کرو تو وہ کرو اور جب عدلیہ کی طرح سے code of conduct آئے گا تو ہم نے کہا پھر عدلیہ پارٹی ہوگی عدلیہ نے decide کر رہا ہے کل جو violation ہوگی لوگ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے اپنے ڈاکومنٹ میں پھر you will be a party so i'm grateful to them کہ جو 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 انہوں نے باقی جو recommendation کی ہیں جو میڈیا commission میں اس میں ایتھیکس کیا تھا کہ وہ اپنا معاملہ نکال دیا so جس نے کہا سرمینی صاحب نے کہا ہے کس نے کہا کہ آپ جس گوگلز میں جائیں تو دنیا بار کے code سامنے مل جائیں گے اور code سارے دنیا بار میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اچھی بات ہونے چاہیے سیدھی بات ہونے چاہیے verified بات ہونے چاہیے scandalism نہیں ہونے چاہیے sensationalism نہیں ہونے چاہیے ایسی بات نہ ہو جو اپنے national integrity کے واقسان کے security کے خلاف ہو یہ مٹے مٹے اصول دنیا بھر میں ایک ہیں لیکن اب سوال آ گیا کہ print media تھوڑا پیچھے رہ گیا print media ٹھیک ہے خبر اخبار جو ہے وہ خبر بھی دیتا ہے خیال بھی دیتا ہے لیکن لیکن اب electronics کا دور ہے اب میں آجا کہ یہ کہتا ہوں if the code if the code of conduct for the print in electronic media news agencies are radio pakistan are radio or television are same surely code is same let there should be a unified policy کوئی ایک ادارہ ہو press console ہو یا پیمرا ہو یا میڈیا کونسل ہو تاکہ ایک ہی ادارے سے یہ code کی violations code کے خلاف complaints ایک ہی طرح سے ہونے چاہیے کیا ہم نے اپنے اپنی دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں میں نے اپنی شاید لگائی ہو کسی اور نے وہاں انہوں نے کہا کہ وہاں دو بیٹھے ہوئے ہیں اس پر جا گھڑا ہے آج content of court تھا آئی court میں تو یہ یہ this is sorry state of here لیکن اس میں یہی بات میں یہ کہوں کہ i am too young جو بیٹھے ہیں stage جو سب مجھ سے بڑے لوگ ہیں ہر لحاظ سے قرد کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے اکل کے لحاظ سے ان کی contribution کے لحاظ سے i am too young to say کہ جی میڈیا کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے no sir you are the custodian of the pen you know الفاظ کا چناؤ آپ کو پتا ہے آپ کے کلم کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے عوام سے معواری گزارش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ participate کرنا چاہیے عوام involved نہیں ہوتی میڈم نے ٹھیک کہا کہ letter to editors ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کبھی کسی نے letter to editors لکھاؤ ہم کہیں کہ ہم آتھ کھڑا کریں اس حال میں جس نے کبھی کسی ٹیلیویزن کے کسی پروگرام پہ ہم نے telephone کر کے یا خط لکھے اس کے editors کو کہا ہو کہ صحیح ہمارا یہ resentment ہمارا یہ لیکن عوام جب participate زیادہ زیادہ کریں گے ضرور فرق پڑے گا اس لئے عوام سے بھی گزارش ہے کہ عوام میں سب کچھ ہے عوام نے اس اداروں کو اس society کو اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو بہت مہربانی بہت شکریہ اللہم اکبال یونسٹی کے department کا آپ نے یہاں ہے جاہاں ہے کہ آپ نے نے کیا ہے جاہاں ہے درین پر حال میں آجتا ہے درین فرحال میں یہاں ہے کہ یہاں ہے یہاں ہے کہ آپ نے کیا ہے کہ اچھاں ہے موید ہماری این اوڈیو کردیا ویچھو ایران سپسیل موش بہن ساک شم لابن کے ساتھ کے وقت کو شمکاتی جایے تھا لوگ سوڈا فرسول کے شمال اوڈے تو اور احساس زیادہijn موشل و podemos دیں موشل کسیل اوردرین اوڈا موشل و کردیم لازم اوڈا رسید اے نایم دین فایوری شمال اجتا ہے اللہ علیہن رسید آمدرین انداء موشل زیادہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین جنار شبخت عباسی صاحب چیرمن پریس کانسل پاکستان جناب وائس چانسلر مہمان سپیکرز لیڈیز این جنٹرمن اسلام علیکم علامہ اکبال اپن یومیسٹی علامہ اکبال کے نام نامی سے منصوب ہے اور جس کے بارے میں علامہ اکبال کے بارے میں ہم بہت سے پروگرام منقل کرتے رہتے ہیں ہم صرف علامہ اکبال کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ہیروز ہیں ہم ان کے بارے میں بھی یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو آج کا پروگرام قید عظم محمد علی جنار حمد علیہ کے نام سے منصوب ہے جیسیز کا بجیدن ثبوت ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بولیں اور انشاءاللہ نہ بولیں گے ان کے کردار کو ان کے افکار کو ان کے جو میسج ہے ہم ان کو انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے ان پروگراموں کی جو سیریز ہے جسی روزہ پروگرام ہے ان کا سہرہ واس چانسلرہ جن کے ویجن اور جن کے آئی ڈی اے کے مطابق یہ پروگرام ترطیب دیئے گئے اور میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ان پروگراموں کے لیے ہمیں فیسلیٹیٹ کیا ہمارے لئے فنانسیل اور ایڈمنسٹریٹر اپروبل جو تھی وہ پروائیڈ کی میں تمام مہمان گرمی کا بھی مشکور ہوں کہ جو اس پروگرام میں تشریف لے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ بہت ہی فروٹ فول اور بریک سٹار بینگ جی ایک سیسن تھا سیمینر تھا انشاءاللہ اس سلسلے کو دیواریمنٹ آف ماس کمیونکیشن آگے اسی طرح ہم بڑھاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی میں پاکستان نیشنل آرکیب کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لئے جی اپنے اس کا انضم کیا کہ جس کو دیکھتے ہوئے آپ آکستان کی پوری ہسٹری کو فارٹی سیمن والکہ اس سے پہلے سے دیکھ کر آج تک دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جاپران جو راستہ ہے وہ کس طرح ہم نے تیع کیا ہے اور آگے ہمیں سوچ بھی سکتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آخر میں میں ماس کمیونکیشن پرویسر ڈاکٹر سید عبدالر سراج اور اس کی ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے جی پروگرام ترتیب دیا اور اس کو کامجاب کیا میں آپ سب پارٹی سپنٹ کا اور سپیشلیس کے سپیکرز کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو چار چندر کا ہے میں آپ سب کا بیت مشکور ہوں Thank you Thank you sir Before announcement of culmination and lunch I would request the worthy Vice Chancellor Allama Iqbal Open University Professor Dr. Nazeer Ahmed Sanghi to please come forward and present the AIOU shields to our valued guests Justice Raja Mohamed Shafkat Khan Abassi is requested to please receive the shield from the worthy Vice Chancellor Allama Iqbal Open University Thank you for finding your idea Thank you Next Mr. Redis Bakhtiar is requested to please receive the shield the AIOU shield Mr. Mohsen Raza please receive the shield sir Mr. Wahid Hussain next Mr. Javid Kureshi editor INP news agency and renown Ms. Saadia Kamal anchor person is requested to please receive the shield Mr. Sarwar Manir Rao ex-director of PTV News and renowned columnist is requested to please Now I would request the worthy Vice Chancellor Lama Iqbal Open University to please present a book to Justice Raja Mohamed Shafkat Khan Abassi the You 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 you